دوستو آج میں آپ کو پاکسن فلم انڈسٹری اور پاکسن ٹیلیوین انڈسٹری کی اس فنکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے فنی کاریئر کا آگاست کو بطور چائلڈ آرٹسٹ کیا اور پھر جن آرٹسٹ کے ساتھ یا جن ہیروین کے ساتھ وہ بطور چائلڈ آرٹسٹ آتی تھی انہی ہی کے مددے مقابل کھڑی ہو گئیں اور بطور فلم ہیروین انہوں نے اپنے آپ کو منوایا وہ ایک اچھی ادھاکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ڈانسر بھی ہیں میزبان بھی ہیں بہت سارے ٹیلیویجن پروگرامز کو ہوسٹ کر چکی ہیں اب ڈراما انڈسٹری اور فلم ڈسٹری سے کنارہ کشی کر کے تین کی طرح راگب ہو گئی ہیں جی ہاں دوستو میں بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں ادھاکارہ نور کے بارے میں یہی معلوم کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں چندہ تم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ایک بچہ ماں کے پاس رہتا ہے اور دوسرے کو پاپ لے جاتا ہے اس لیے کہا تھا کہ میری صرف ماں ہے پاپ کی صورت ادھاکارہ نور بخاری تین جولائی انسو بیاسی کو لاہور کے اندر پیدا ہوئی ہیں آپ کا اصل نام سارا ہے اور گر میں آپ کو سونیا کے نام سے بلایا جاتا ہے آپ کے والد کا نام بخاری تھا جو کہ فلموں کے لیے سونڈ ریکارڈ ریسپ کے طور پر کام کرتے تھے آپ کی والدہ ایک ٹیچر تھی دوستو یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں آپ کے لیے فلمی نام نور پاکستان فلم اونڈسٹی کے مشہور اور معروف ادھاکار شان نے تجویز کیا تھا جب آپ کی عمر صرف چھے سال تھی تو آپ کے والد نے نبوی کی دہائی کے شروع میں آپ کو فلموں میں بطور چائرڈ آرٹسٹ مطارف کرایا آپ نے پاکستانی فلم اروسہ پیار کرن تو نہیں ڈرنا اور بلانک ویسٹر فلم جنت میں بطور چائرڈ ایکٹرس ادھاکاری کے جہور دکھائے ہم سب جانتے ہیں کہ فلم جنت کے اندر محسن خان کی بیٹی کا انہوں نے رول ادا کیا تھا دکرہ نور بخاری نے بطور چائرڈ ایکٹرس اس وقت کی منجی ہوئی ادھاکارہ ریمہ دردانہ رحمان نیلی اور ریمہ کے ساتھ انہوں نے کردار ادا کیے اور بعد میں انہی منجی ہوئی ایکٹرس کے ساتھ بطور لیڈ ہروین کے طور پر بھی وہ نظر آئیں دوستو 1999 میں بننے والی فلم دل دل پاکستان میں ادھاکارہ نور بخاری نے بطور ہیروین اپنے فنی کاریئر کا آغاز کیا تھا اور آپ کو ادھاکاری کے ساتھ ساتھ ڈانس پر بھی محارت حاصل ہے آپ کو فلمین ایک بہترین ایکٹرس اور ڈانسر مانتے ہیں نور بو واحد ادھاکارہ ہے جس نے ریمہ جیسی ادھاکارہ کو بھی ڈانس کے حوالے سے ٹف ٹیم دیا دوستو ادھاکارہ نور نے تقریباً 108 فلموں میں کام کیا جس میں 44 فلمیں اردو زبان میں بنی تھی اور 44 پشتوں میں اور 20 فلمیں ایسی تھی جو کہ پنجابی زبان میں بنی تھی ادھاکارہ نور کی چند مشہور فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں مجھے چاند چاہیے گھر کب آوگے آپ کا دریا تیرے پیار میں نو پیسہ نو پرابلم سنگرام موسا خان غازی الابنین شہید اور زلے شان اغیرہ شامل ہیں آپ نے ایک فلم کی ڈریکشن بھی دیئے اور فلم کا نام تھا عشق پاسٹیو ادھاکارہ نور پاکستان فلم انڈریسٹری اور پاکستان ٹیلیزن انڈریسٹری سے جڑی ہوئی کامیاب فنکارہ ہیں آپ نے فلموں کے علاوہ ٹیلیزن شو کی میزبانی بھی کی ہے نور مورننگ ہم سب امید سے ہیں رمضان اے پلاس ٹانسویشن سما کے مہمان گوڈ مورننگ زندگی جاگو پاکستان وغیرہ شامل ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ادھاکارہ نور کے اوارڈز کے بارے میں تو آپ نے لیو وارڈز ورمن آف دا یئرز 2017 اوارڈ کو حاصل کیا سکھ چین کلاب آوارڈ وومن آف دا یئر 2017 اس کے علاوہ آپ آئیفہ آوارڈ میں بھی سیلیکٹ ہوئیں بیسٹ ڈریکٹر کے طور پر آپ کو نومینیشن ملی 2017 میں ایک دفعہ پھر آپ نے نائتھ پاکستانی اچیومنٹ آوارڈ کو حاصل کیا دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ نور کی ازدواجی زندگی کی تو ان کے ازدواجی زندگی کی کہانی کافی دلچسپ ہے ادھاکارہ نور بخاری میں سب سے پہلے شادی 2008 میں دبائی کے ایک ہندو بیسنس مین وکرم سے کی کیونکہ یہ شادی دو سال تک چلی اور اس کے بعد یہ شادی ختم ہو گئی ادھاکارہ نور نے بتایا تھا کہ بیسنس مین وکرم نے کہا تھا کہ میں شادی کے بعد اسلام کو قبول کرلوں گا لیکن اس نے رشتہ ازدواج میں بن جانے کے بعد دو سال گزرنے تک اسلام کو قبول نہیں کیا اور وہ پھر دبائی سے لاہور میں دوبارہ سیٹل ہو گئی اور ان سے انہوں نے تلات لے لی اس کے بعد ادھاکارہ نور نے دوسری شادی حدیعت کا فروق مینگل کے ساتھ کی اگر یہ شادی بھی دیر تک نہ چل سکی آپ نے تیسری شادی پاکستانی بیسنس مین آن چودری کے ساتھ کی جیسا کہ سب کا معلوم ہے کہ آن چودری وزیراعظم عمران خان کے بہت ہی قریبی دوست ہیں ادھاکارہ نور کی بیسنس مین آن چودری سے ایک بیٹی بھی ہے لیکن یہ شادی بھی دیر تک نہ چل سکی اور طلاق پر پتم ہوئی آپ نے چوتھی شادی جو ہے کلاسیکل گائک حامد علی خان کے بیٹے گلوکار ولی حامد کی محبت میں گرفتار ہو کر کی اور پھر دونوں دوہزار پندرہ میں شادی کے بندر میں بند گئے بات رہے کہ ولی حامد علی خان نور سے کافی عمر میں چھوٹے ہیں ادھاکارہ نور بخاری نے ولی حامد علی خان کے ساتھ ایک فلم بھی بنائی جس کو انہوں نے خود ڈریکٹ کیا تھا فلم کا نام تھا عشق پاسپیو پھر ان بعد کے سمتی سے یہ شادی بھی دیر تک نہ چل سکی اور دونوں میں الادگی ہو گئی اس طرح ادھاکارہ نور بخاری کو چار دفعہ طلاق ہوئی ابھی سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنے تیسرے شہر آن چودی سے دوبارہ شادی کر لی ہے کیونکہ ان سے ان کی ایک بیٹی ہے لیکن یہ خبر ابھی تک وہ کنفرم نہیں کر سکیں دو سو کچھ عرصہ قبل رمضان المبارک میں جب عمران ہاں اپنی اہلیہ کے حمرہ عمرہ پر گئے تھے تو انہی دنوں نور بخاری بھی عمرہ پر گئی ہوں تھی جہاں نور کے تیسرے شہر آن نے عمران ہاں صاحب کی وائف بشرا بی بی کے ساتھ ان کی ملاقات کا احتمام کیا تھا عدگرہ نور بخاری نے اپنی تصویر بشرا بی بی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی شائع کی تھی اور بشرا بی بی کی تبلیغ کے بعد عدگرہ نور بخاری نے فلموں اور ڈراموں سے کناڑا کشی کر لی ہے اور اللہ سے اپنی لوح لگا لی ہے اور وہ اپنے موبائل پر آئیو آ کر اپنے مداحوں کو اسلامی سپیچ بھی دیتی ہیں دوستو آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اگر انہوں نے شادی کر لی ہے تو ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرے اور وہ اپنے شہر اور اپنی بیٹی کے ساتھ کام جب زندگی گزاریں آمین موسیقی